بلاو البتزرداری صاحب نے جو تجویز رکھی ہے میں اس سے متفق ہوں اس والی بات پہ آخری بات پہ کہ ہم اب ہمارے سارے اختلافات اپنی جگہ ہونے چاہیے ہیں ہمارا اپنا اپنا نظریہ ہے ہمارا اپنا ایجنڈا ہے کسی ایک پوائنٹ پر ہمیں ضرور اس ایوان میں کہ جو اس ملک کے بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں جو اس ملک کے سب کے ایشوز ہیں اسے ان ایشوز پر کم سے کم ہم اپنی تلخیوں کو اتنا زیادہ نہ پیدا کریں کہ ہم آپس میں بات کرنے کے بھی مشورہ کرنے کے بھی قابل نہ رہیں اس ایوان کو کم سے کم اپنی تلخیوں کو ساری بھار رکھ کر جو یہاں پر ہمیں ملک کے چوبیس کروڑ لوگوں کے لیے جو فیصلے کرنے ہیں مشکل فیصلے کرنے ہیں اگر حکومت کو اکیلے چھوڑ دیں گے اس فیصلے کرنے پر نہیں کر پائے گی دیر لگائے گی کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری کرتزم ہونا ہم اس کو یہ ڈر ہوگا اگر ہم سب بیٹھ کر اس حکومت کو چاہے وہ کسی کی آج ان کی حکومت ہے کل ان کی حکومت ہو سکتی ہے کل کسی اور کی حکومت ہو سکتی ہے یہ سب کو پتا ہے کہ یہ کسی کی کوئی نہیں رہی کبھی اس بات پر میں اس تجویز کی امایت کرتا ہوں کہ کم سے کم اس نیمان میں ہمیں جو ہے وہ آپس میں ایسا محول کوئی چار پانچ چھے ایسے پوائنٹ ہم ڈسکس کر لیں کہ جس کے اوپر کیونکہ نیشنل ایشیوز ہو اور اس نیشنل ایشیوز کے اوپر ہم کنسنسز پیدا کر کے اس کیلئے کوئی راہ نکالے تاکہ اس چوبیس کروڑ لوگوں کا فائدہ ہو سکے آپ تو بہت بہت شکریہ